اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے جو گیس میں وہ ہیں جی عارف عمید بھٹی صاحب اور محترمان سائرہ بانو صاحبہ تو آئیے پہلے محترمان سائرہ بانو صاحبہ کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پی پی کے میں الیکشن ہونے تھے نوے دن بعد تو انہوں نے اس کی مخالفت کی آئیے تمام ڈیل میں یہ شامل تھے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے پی پس پارٹی نورہ کشتی کھیل رہی ہے یہاں ان کے ساتھ بھی ہینڈ ہو گیا پنجابی کہنے نے کوئی ہاتھ نہیں مجھے بتائیں اپنے بلبوتے کے اوپر الیکشن لڑے نہ اپنے بلبوتے پہ عوام کے سامنے جائے نہ سولہ مہینے ساری جماعتیں کرتب دکھاتی رہیں کہ شاید اس کی نظروں کو میں بھا جاؤں کہ شاید ان کا دل ہمارے اوپر آج ہے عوام کو کونسا کام کی ہے آپ والی بات کیا آئین اور قانون پنجاب اور کیپی کے میں نہیں تھا یا وہ کرناٹکہ کے صوبے تھے اپنے پاچستان کے نہیں تھے سب سے پہلا سوال بھٹی صاحب نوے دن کیوں ساٹھ دن کیوں نہیں انہوں نے دو دن پہلے اسیمیلیو جیزولف کیوں کی رول کے مطابق آپ کرتے اور ساٹھ دن کے اندر الیکشن کرواتے ایسا تھوڑی کے ساتھ کاموں میں بھی آپ نے ہونے اور اس کے بعد عوام کا بیانیاں عوام کے سامنے بنانے کے لیے عوام بیچاری ترکیس کھاتے میں ہیں یہ اپنا بیانیاں بنانے کے لیے اور انتقابات کے لیے چورن بیچنے کے لیے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ساڑھا صرف وزیر آزم کی نون کی حکومت نہیں تھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتحادی تھے کنڈی صاحب نے کہا اگر ہمارے وزیر آزم ہوتے تو ہم یہ فیصلہ نہ کرتے اور آنڈ ریکڈ بلاول صاحب کی تقریر ہے کہ جنہوں نے بولا ہے کہ جو شباز شریف ہیں وہ نون سے زیادہ ہمارے وزیر آزم ہیں سمجھ نہیں آرہی سب جماعت کے ساتھ کی ادھر سے منگل صاحب ہے ان کی اپنا سہر ایبانو صاحب ایک طرف تو آپ نے خود نشاندہ ہی کر دی شباز شریف صاحب بلاول کی تعریفوں کے پل بانتے تھے اور بلاول صاحب شباز شریف کی تعریفوں کے پل بانتے تھے اب ایک مزیر آزم جو سولہ ماہ تک اقدار میں رہا اس کی جماعت کہتی ہے ہمارا مزیر آزم نہیں تھا بھائی عربوں خروع روپے کے مقدمات آپ نے ختم کرا لیے نئے پرمنٹمنٹ میں آپ نے ترمیم کرا لی پر آپ نے ایک سو اسی مقدمت کر لیے تو کیا یہ آپ انہیں آپ ان کی نورہ کچھتی سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی نوے دن یہاں جو ساٹھ دن نیب سیکھتی تو کیوں نہیں لیکچر کر رہا ہے انہیں خوف ہے شکست کا تو بھائے خوف ہے اب آپ دیکھیں لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے ایک پارٹی اس کے ساتھ کہ ابھی ہمیں اس دحث میں کہیں کہ اگر اس مقدمے سے جان چھوٹی تو ساتھ ہی دوسرا آٹھ سائفر والے چلے گے پہلے وہ سائفر میں سمجھ آن دی کیوں سی یا نہیں سی پہلے کہتے ہیں وہ تھائی نہیں ایسا کچھ تھائی نہیں پھر وہ گم جاتا ہے وہ پھر مل جاتا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے پہلے عوام کو سمجھائے تو صحیح نا کہ وہ تھا یا نہیں تھا سبھی کے مختلف بیانات دیکھ لیں اور صحیح یہ نورہ کچھتی ہے ظاہرہ ان کا کوئی فطری اتحاد تو تھا نہیں نا یہ تو زبردستی کہ جب نکاح پڑھائے جاتے ہیں تو انجام جو ہوتا ہے وہ علیدگی بھی ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا پیٹ فارنے والے لارکانہ کی سرکوں پہ گزیٹنے والے کیسے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ اور اب مولانا صاحب کی جماعت لگ اور ایمکیم کے تو خیر ویسے ہی مسئلے رہتے ہیں اچھا آپا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ریم ماضی میں یہ مثال ریفرن نظیر موجود ہے کہ جب کسی بھی پولیٹیشن کے خلاف انتقامی کاروئی ہوتی ہیں تو جج سے باہر کلب کر دیتے ہیں اور یہ حکم سادہ فرما دیتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر نہ گرفتار کیا جائے آپ اسلام آباد ہائی کو ہائی کور سے یہ توقع رکھتے ہیں جب کہ دو تین دفعہ عمران خان صاحب کے بارے میں وہ کیس کہتے رہے ہمائیوں دلاور پر انہیں خدشا ہے ان کے مقلع فرماتے رہے لیکن بار بار کیس انہیں کو بھیجا جاتا رہا کیا فیوچر میں اسلام آباد دیکھئے انصاف دینا تو عدلیہ کا کام ہے اوپر اللہ ہے نیچے جج ہوتا ہے جس کے سامنے آپ کا کیس ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے کہہ دینا کہ ان کو انصاف نہیں ملے گا یا انہوں نے کیس واپس بھیج دیا دیکھئے یہ لیگل پوائنٹ تھا اگر آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اس کی اپیل کریں لیکن بد نیتی تو آپ کو اس طرح امپیوٹ نہ کریں نا مطلب کہ آفٹر آرک کوٹ ہے وہ کیس دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے آپ ہر کیس بعض دفعہ کیس آپ جیتے ہیں بعض دفعہ ہارتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ جج آپ کے خلاف ہو گیا ان کا ایک بیو ہوتا ہے آپ کا وکیل ہوتے ہیں آپ اپنا مدہ بیان کرتے ہیں جج کی اوپر ہے وہ آئین و قانون جو بھی شاہد دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے تو اس طرح اگر آپ کو اعتماد نہیں تھا آپ نے اپلیکیشن دی انہوں نے اس کو رکھا انہوں نے رد کر دیا اس کو اور جج نے فیصلہ کر دیا آپ دیکھیں کل اس کا آپ نے دیکھا ہوگا چیف جستس صاحب نے جب یہ منڈے کی تاریخ دی تھی اس بینچ نے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہم جلدی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جس طرح سے ایڈیشنل ڈسٹک جج نے کیا تو دیکھیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس طرح کے عظام کے جی آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو آپ سمجھے جج آپ کے خلاف ہو گیا اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر دیکھیں یہی عدالتیں ہیں آپ کو ادھر ہی جانا ہے ان کے پاس تو آپ انصاف کریں آپ سمجھتے ہیں انہوں نے صحیح فیصلہ نے کیا آپ اس کی اپیل کر دیجئے سا اگر اسلامباد کا کوئی فیصلہ غلط ہے اسلامباد ہائی کورٹ ہے آپ کے پاس سپریم کورٹ کا راستہ ہوتا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہاں امید نہیں ہے انہوں نے کیونکہ انہی جج کے پاس بھیج دیا آپ دیکھیں انہوں نے جب واپس بھی بھیجا کیس تو انہوں نے کہا کہ جی تو تمہارے جوریزکشن کا ایشو تھا اس کو پھر سے فیصلہ کرو ان جج صاحب نے جو پچھلے آرڈر جو سیٹ آسائیڈ ہوئی تھے اس کو فالو کرتے میں فیصلہ کر دیا ان کے گواہان کو آنے نہیں دیا اب یہ سب چیز ہے ہائی کورٹ کے سامنے کل فیصلے کا انتظار کر لیجئے پھر اپیل بھی تو چلنی ہے اور یہی جج ہیں جن کے سامنے چلے گی اپیل اور انشاءاللہ اگر آپ پھر کیس میریٹ پہ بنتا ہے تو ضرور پیس لکھ نہیں آیا اب اتنا لائن لاؤسز آپ کے اتنے سارے ہیں اور پھر سرکولر ڈیٹ یہ جتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن جو آپ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں سب ڈیفارٹرز ہیں بل پے کرنے میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ بات اس وقت بھی آئی تھی آج بھی آپ دیکھنے سب سے بڑی ڈیفارٹرز جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں بجلی کے بلوں کے ہوتے ہیں یہ گیس کے بلوں کے ہوں گے وہ سارا جو ہو رہا ہوتا ہے ملبہ جو ہوتا ہے وہ جو آدمی بل دے رہا ہوتا ہے اس پہ گر رہا ہوتا ہے تو لائن لاؤسز کر کے یہی فرق ہے کہ الیکٹرک میں لائن لاؤسز انہوں نے بہت کم کر لیا لیکن اگر بجلی کے بھی اتنے ہوں گے تو لائن لاؤسز آپ کے بڑھیں گے یعنی چوری ہوگی بجلی کیونکہ عام آدمی دے نہیں سکتا آپ دیکھتی جب کتنی بھاریاں بجلی چوری ہوتی ہے سر بعض جگہ 90 ایسا وہ ریپورٹ تھی بفور دہ ہونرر بل سپریم کورٹ کہ بعض فیڈرز ایسے تھے جہاں 95 فیصد بجلی چوری ہو رہی تھی تو آفر وہ بجلی بند تو رہی ہے چوری ہو رہی ہے پیمنٹ نہیں ہو رہی تو کون دے رہا ہے وہ میں اور آپ پہ ہم پہ ڈالا جاتا ہے یہ بول جو بل دے رہا ہوتا ہے اور تو یہ ساری چیز جب تک آپ سرکل اور ڈیٹ کو نہیں کم کریں گے چوری نہیں روکیں گے آپ بل ایسی طرح آپ کے ہوں گے اور پھر آپ نے اپنی جو مہائدے کیے ہیں انٹرنیشنل آئی ایم ایپ سے اس میں آپ نے لکھ کے دیا کہ ہم بجلی اور گیس کے نرخ بڑھائیں گے اور پے کس نے کرنا ہے ان لوگوں نے جو بل دیتے ہیں جو بل نہیں دیتے چوری کر رہے تو انہوں نے تو دینا ہی نہیں ہے بل سر اس کا کوئی حل نکالنا ہے جو اس وقت اگر اتنی مہنگائی ہے اور لوگ آدمی دیتے ہیں بکائیس تیکے سے بجلی کے بل نہیں تیل اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے جس کی اور تنخواہ لیمیٹر ایون جو تنخواہ دینے والے لوگ ہیں ان کی اوپر بھی ان کی بھی سکت نہیں رہی ہے کہ وہ بڑھا کے بجلی دے سکے کیونکہ ایکانومی چل نہیں رہی ہے آپ کی تو یہ سارا ایک سرکولر ڈیٹ اور یہ سب چیزیں ملا کے اس کا یہ تو ناظرین آپ نے محترمہ سائرہ وانو کی بات چیز سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ہیں یہ الیکشن سے فرار کے بہانے تلاش کر رہے ہیں کبھی عمران ہان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے فیصلہ کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور آئی تو حدی ہو گئی کہ فیصلہ ہو گیا کہ جناب ہان صاحب کو باہر جو ہے نو وہ رہا کر دینا ہے تو ایک ٹیم جو ہے وہ اٹک جیل کے پاس پہنچی ہوئی تھی کہ جیسے یہ رہائی ملے گی تو ہم ان کو دوسرے کیس میں گرفتات کر لیں گے تو یہ اس طرح کے تقریباً ایک سو اسی پیچاسی ان پر مقدمات ہی انہوں نے کیے ہوئے ہیں تو الیکشن کی طرف یہ جا نہیں رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا ووٹ تو ہے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی انہوں نے خود کی ہے اور یہ جو ہیں باتیں کر رہے ہیں اور احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے بیلی کے بل زیادہ آگئے ہیں یہ ہے وہ ہے سارا کیا درہ تو ان کا اپنا ہے اور اب کس لیے شور کر رہے ہیں نگران حکومت نے تو صرف جو ہے وہ ہنڈیا کے ڈکھنا جو ہے وہ اٹھایا ہے ہنڈیا تو انہوں نے خود بنائی ہے تو یہ تھی جناب مطرمہ سائرہ بانو اجازت دیجئے اللہ حافظ